تو آئیے دوستو مشاہرہ شروع کرتے ہیں ڈاکٹر رزوانو رزا رزوان ایک ہونا حرف شایع میڈکر کے ڈاکٹر کے دیکن صاحب کے شاگر تھے دیکن صاحب کی شخصیت بچھاؤں میں انہوں نے اپنا عقادی اور انہوں نے سفر شروع کیا اور یہ سفر چاری گئے بہت قواؤں کے ساتھ رزوانو رزا رزوان کو میں مائی پر بلاتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مقدوم اپنے استاد مہدرم فضم شریف بیگر حسائی کے عزاز میں ملعبیدہ اس مشاہرے میں اپنے کلام سے نوازیں ڈاکٹر رزوانو رزا رزوان سرد مہدرم شورا اکرام حاضرین مہکم استاد مہدرم حضرت لیگر حسائی صاحب شہر میں اب تک جتنی بھی باتیں اور جتنے بھی کلماتیں خیر کہے گئے میں نظم کی شکل میں پیش کر رہا ہوں اور مبارت بات پیش کرتے ہوگی تمام حضرات سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ عقیدت کے ساتھ توجہ کے ساتھ سمات کر رہا ہوں ایک تو سندر بھا شاہین کی دو جے کبھی مہان یہی ہے بے کل جی کی شان ایک تو سندر بھا شاہین کی دو جے کبھی مہان یہی ہے بے کل جی کی شان یہی ہے بے کل جی کی شان حضرات اب کی مشاعرہ شروع ہو چکا ہے تو تھوڑا سا مشاعرے کا ماحول بنائیں اور اپنی خاموشی کو توڑیں اور ملعظم فرمائیں بند پیش کرنا ملعظم فرمائیں یہی ہے بے کل جی کی شان آزادی کے یہ ہے مجاہد دیش بھک بھی ہیں سچے آزادی کے یہ ہے مجاہد دیش بھک بھی ہیں سچے سب کو پیاری ہیں یہ چماں ہوں بوڑے ہوں یا ہوں پچے نہرو جی سے ملا ہے ان کو اتسا ہی سمان یہی ہے بے کل جی کی شان یہی ہے بے کل جی کی شان ایک تو سندر بھاشا ان کی دو جے کوئی مہان یہی ہے بے کل جی کی شان اور اتسا ہم ملعظم فرمائیں کہ پورے دیش میں تہلے ہیں یہ دنیا بھر میں گھومے ہیں پورے دیش میں تہلے ہیں یہ دنیا بھر میں گھومے ہیں سنتوں ولیوں اور بزرگوں کی جو کھٹ کو چونے ہیں عدبی قومی اور مذہبی محفل کی ہے جان یہی ہے بے کل جی کی شان یہی ہے بے کل جی کی شان ایک تو سندر بھاشا ان کی دو جے کوئی مہان یہی ہے بے کل جی کی شان محنت اور مشاقت سے خوشحال بنایا جی من کو محنت اور مشاقت سے خوشحال بنایا جی من کو تو شیر و سخن کی شموں سے چمکایا دیش کے آگن کو قومی یک جہتی کی پورے ملک میں یہی ہے بے کل جی کی شان یہی ہے بے کل جی کی شان ایک تو سندر بھاشا ان کی دو جے کوئی مہان یہی ہے بے کل جی کی شان حضرات اس نظم کے دو پہلوں ہیں ایک پہلوں شخص اور شخصیت پر مناصر ہے دوسرا پہلوں ان کے پڑنی اور عددی ختمات پر مناصر ہے یہاں بہت سی عددی شخصیتیں موجود ہیں ان کی موجودکی میں میں یہ بند کرشکہ لانگلہ کا فرمائے یہی ہے بے کل جی کی شان کومل مکڑے کے گیتوں سے لہگایا ہے بگیا کو کومل مکڑے کے گیتوں سے لہگایا ہے بگیا کو ویجی بھی گل اور اس سرگن نے چمکایا بے کل رسیہ کو اپنی دھرتی چاند کا درپن ہے نظموں کی جان یہی ہے بے کل جی کی شان یہی ہے بے کل جی کی شان ایک تو سندر بھاشا ان کی دوجہ قوی مہان یہی ہے بے کل جی کی شان غزل سانوری کو بھی سجایا نغمہ اور کرنوں سے دھانے کے کھیت میں موتی اگایا پروائی کے تبسم سے رنگ ہزاروں خوشبو ایک یہ میٹی ریت چٹان یہی ہے بے کل جی کی شان یہی ہے بے کل جی کی شان ایک تو سندر بھاشا ان کی دوجہ قوی مہان یہی ہے بے کل جی کی شان اور حضار عقیدتوں میں دوبا ہوا یہ شیر مذہبی رنگ لیے ہوئے ملالہ میں تحفہِ بَقْحَا تو شَئِ اُقْبَا جَامِ قُلْ مَوْجِ تَسْنِیم نورِ ازدان نور کی برکھا رحمت کا ہے پیام عظیم نورِ ازدان نور کی برکھا رحمت کا ہے پیام عظیم وَالْفَجْرُ وَالشَّمْسُ وَالْدُحَا ہے دین و ایمام یہی ہے بے کل جی کی شان یہی ہے بے کل جی کی شان ایک تو سندر بھاشا ان کی دوجہ قوی مہان یہی ہے بے کل جی کی شان آخری بند کہ سب سے الگ انداز ترنوں سب سے نرالا لہجہ ہے اور سب سے ہسی انداز تکلم بھولا بھالا لہجہ ہے سب سے ہسی انداز تکلم بھولا بھالا لہجہ ہے گیتوں اور غزلوں میں رزوان جھل کے ہندوستان یہی ہے بے کل جی کی شان ایک تو سندر بھاشا ان کی دوجہ قوی مہان یہی ہے بے کل جی کی شان یہی ہے بے کل جی کی شان بے کل جی کی شان بہت ہی خوبصورتی جن لوگوں کو دیکھا انہوں نے بہت روتھ بیا ہوگا کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ جناب ڈاکٹر رزوان الرزا رزوان نے ان ناموں کو اپنے گیت میں بھرویا گیت بہت طبیل تھا یہ اور بھی طبیل ہوتا ہم سنتے رہتے ایک بڑے شاعر اپنے وقت کے ایک عظیم شاعر کی شان میں جو کچھ چزوادو احساسات کے جناب ڈاکٹر رزوان کے جو کچھ چیز